بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایف سی ٹیوب میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عارف و رحمان علوی جو کہ پاکستان کے نو منتخب تیرمے صدر ہیں آپ عوام کے دل میں یقیناً خواہش ہوگی کہ جانے عارف علوی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کون ہیں اور کس طرح سیاست کا حصہ بنے تو آج ہم آپ ہو مبلکت پاکستان کے تیرمے منتخب صدر کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات فرام کریں گے ناظرین ویڈیو میں مزید آگے مرنے سے پہلے میری آبنوں سے ایک مہدوان اگزارش جلدی کے ساتھ ایف سی ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ دبانا مت بولی گا سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور جو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ناظرین عارف و رحمان علوی ڈاکٹر حبیب و رحمان علوی کے سابسد ہیں اور ان کے باوجداد برسیر پاکوہند کی تقسیم کے وقت انڈیا سے پاکستان ہجرت کی ان کے والد جو کہ ایک ڈینٹس تھے اپنے بارت میں دورے رہائش کے دوران نہرو کے دندان سازی بھی رہ چکے ہیں لیکن انیس سو سنتالیس میں انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور عارف الوی انتیس جلائی انیس سو جاس کو پیدا ہوئے انہوں نے اپنے والد کے پیشے یعنی دندان سازی کو اپنایا اور اس مقصد کے لئے لہور اور بیرون ملک سے انہوں نے عالی تعلیم ڈینٹسری اور ڈینٹسرجی میں حاصل کی صرف اتنا ہی نہیں ناظرین عارف الوی صاحب ایشیا پیسیفک ڈینٹر فانڈیشن کے اور پاکستان ڈینٹر اسوسییشن کے صدر کے طور پر بھی اپنے فرمات انجام دے چکے ہیں آپ کو یہ جان کر شدید ترین حیرت ہوگی کہ عارف الوی صاحب نے سیاسی زندگیہ ایک پاولنگ کارندے کی ایسی ایسی کیا اور جناب پاکستان تحریکین صاحب کے باننی اراکین میں سے ایک ہیں اور انیس اچھانے میں عارف الوی صاحب پی ٹی آئی کے سینٹرل ایکسینج کانسل کے دھوکن بھی رہ چکے ہیں اور ایک سال پات یعنی انیس سو ستانوے میں پی ٹی آئی سندھ کے صدر بنی ہے عارف الوی نے انیس ستانوے میں قومی ساملی کے نشیس کے لئے عام اتخابات میں حصہ لیا اور حلقہ پی ایس نائنڈی نائن یعنی کراجی جنوبی پانچ سے پی ٹی سندھ کے امیدوار کے طور پر عام اتخابات میں شرکت کی لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا اور بائیسو ووڈ کے ساتھ سلیم صاحب سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شکست ان کے سیسی کے لئے کو روک نہ سکی اور دوہزار ایک میں پی ٹی آئی کے نائف صدر بنے اور اس کے بعد دوبارہ دوہزار دو میں سندھ سبائی اسمبلی کی نشست کے لئے عارف علوی صاحب نے عام انتخابات میں حصہ لیا اس بار پی ایس نائنڈی یعنی کراجی دو سے نامزد ہوئے اور بارہ سو چھبیس ووڈ کے ساتھ ایک پر پھر نقام ہوئے اس بار ان کو نقامی عمر صادق سے مقابلن ہوئی مزید بار آن دوزار چھے سے دوزار اٹھارہ تک پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری کی طور پر فرائز نہائیت خوش اسلوبی سے ادا کرتے رہے دوہزار تیرہ کی پاکستان کے عام انتخابات میں ایک بار پھر عارف علوی صاحب نے حصہ لیا اور ہلکہ ان این نے دو سو پچاس میں کامیابی حاصل کی اس بار عارف علوی نے ستتہزار چھے سو انسٹھ ووٹ حاصل کر کے خوشبک شہزاد کو بھرایا اور یوں جون دوہزار تیرہ سے دو میئی دوہزار اٹھانہ تک اس دور کے لئے قومی اسمبلی کے روکن بنے اور ناظرین آپ کو ایک اور حقیقت بتاتے چلیں کہ دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں عارف علوی پی ٹی آئی کے واحد امیدوار تھے جو سندھ سے منتخیب ہوئے دوہزار سولہ میں وہ سندھ پی ٹی آئی کے صدر منتخیب ہوئے اور اپنی خدمات پارٹی کے لئے ادا کرتے رہے اس کے بعد دوہزار اٹھانہ کے پاکستان عام انتخابات میں حل گئے این میں دو ستو سنتالیس میں کراچی بائی سے ایک بار پھر امیدوار نامزد ہوئے اور کامیاب ہوئے اور یوں عارف علوی صاحب دوسری بار اگست دوزار اٹھارہ سے قومی اسمبلی کے رکن منتخیب ہوئے اور ناظرین ان کی سیاسی خدمات اور قابلیت کے پیشے نظر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اٹھارہ اگست دوزار اٹھارہ کو عارف علوی صاحب کو صدر کے عہدے کے لئے پی ٹی کی طرف سے نامزد کیا جو کے دورے حاضر کی کامیاب پارٹی ہے جس کی عارف علوی صاحب نے صدارتی عہدے کے لئے نامزد دونے کے بعد امام سیاسی اور گیس سیاسی دوستوں سے مشاورت کا سلطہ چاری رکھا اور ایک کامیاب کمپینگ چلائی چار ستمبر دو ہزار اٹھارہ کے صدر کے عہدے کے نامزد امیدواروں کی حتمی لسٹ منظر عام پہ آئے جن کے مطابق آپ پوزیشن ادھاد قائم نہ رکھ سکی اور دو الڑ امیدوار منظر عام پہ آئے ناظر صدارتی عہدے کے لئے نامزد امیدواروں کی فہرست میں جمعیت اسلام اور پی ایم ایلن کی طرف سے مولانا فضل احمان کا نام سامنے آئے جبکہ پی پی اس سرچلے میں اتھاد قائم نہ کر سکی اور اپنی جواد کی جانب سے احتراز احسن کو بطور امیدوار بطور امیدوار نامزد کیا تیسے امیدوار امیر مقام تھے جو کہ قبل اصدارتی پولنگ صدارتی دور سے دست بردار ہو گئے جبکہ کامیاب سیاسی جماعت پیڑے کی طرف سے عارف علوی صدارتی انتخابات کے لئے نامزد ہوئے اور بل آخر کامیاب اہرے چار ستمبر دو ہزار اٹھارہ کے نتائج کے مطابق ایک ہزار ایک سو دس قومی سمبلی اور سنیٹرز کے ووٹرز کے انتخابات میں شمعوریت اختیار کی مولانا فضل احمان نے ایک سو پچاسی ووٹ حاصل کی اور نقام رہے ان کے مقابلے میں عارف علوی صاحب نے امپاری اکسریت یعنی تین سو چھپن ووٹوں کے ساتھ بردری حاصل کی اور یوں پاکستان کے تین میں صدر مانتخی ہوئے عارف علوی کا کامیابی کے بعد اپنے خطاب میں تشکر بڑے جذبات کا اظہار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے پیڑے کے نام ورحبیدوار کو کامیابی تھی اور اس کے بعد وزیراعظم امران خان کا شکر ادا کیا جنہوں نے ان پر اعتماد کیا اور اس بھاری ذمہ داری کے لئے ان کو چنا انہوں نے غریبوں کی خدمت کا عظم کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ بنیادی صورتوں کی فراہمی ہر طبقے کے لئے یقین نے بنائیں گے صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں محض پیٹے کا صدر نہیں ہوں میں پوری مملکت پاکستان کا صدر ہوں اور ہر سیاس جماعت مجھ پر مساوی حق رکھتی ہے بحثیتیں صدر پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے اخدامات کی برپور حوصلہ فضائی کرتا رہوں گا تو ناظرین یہ تھی عارف علوی کے بارے میں کچھ معلومات اور آپ کو بتاتے جلیں کہ عارف علوی صاحب کیا سیاسی کریئر ٹرائ اگین ایڈ اگین کی عملی مثال ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب ملک اور قوم کے لئے بہتر ثابت ہوں آمین ناظرین مہیند کرتے ہیں آپ کو یہ میرے اپساند آئیے ہوگی اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا عارف علوی پاکستان کے سب سے بہترین صدر ثابت ہو پائیں گے اور ممنون حسین سے زیادہ ایٹری طور پر پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کریں گے زیادہ اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تکے لئے اللہ حافظ